پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت 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 پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ کتاب کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے ریکارڈ کی جاری ہے کتاب کا نام ہے قرآن حکیم میں مثالِ خوادین کا تذکرہ مصنفہ ہیں سخت الاسلام طلط سیدہ جعفر رضوان اللہ تعالیٰ نے میں نے اس کتاب کے نائن پارٹ جو ہیں وہ میں نے ریکارڈ کر دی ہے میں دسمہ پارٹ شروع کر رہی ہوں صفحہ نمبر تین سو چودہ جو مصنفہ کے بارے میں تھا جو اپنے بارے میں بتا رہی ہوں مصنفہ ان کے بارے میں ہے اور تین سو چودہ سے میں شروع کر رہی ہوں پارٹ نمبر نائن روایت حدیث کے اجازات میرے جن ازادزہ کرام و آیاتِ ازام نیز حورزہ علمیہ قم و نجف اشرف کے آیات و ازام و مراجع کرام نے مجھے روایت حدیث کے اجازے مرحمت فرما کر میری حوستہ افضائی فرمائی ان کے اسمہ گرامی یہ ہیں آیاتِ ازام اور مراجع ازام اس میں ایک دو تین چار کولم بنے میں ہیں پہلے میں نمبر شمار ہے دوسرے میں استاد کا نام ہے تیسرے میں تبلد متوفی اجازے کی تاریخ پہلے کولم میں نمبر ایک آیتِ ازام سید شہاب الدین مرشعی نجفی رحمت اللہ علیہ تی گیارہ سفر تیرہ سو پندرہ ہجری قاف میم سات سفر چودہ سو گیارہ ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چھ سفر مزفر چودہ سو سات ہجری قاف نمبر دو آیتِ ازام سید علی اللامہ فانی رحمت اللہ علیہ تے تیس ربی المولود تیرہ سو تیتیس ہجری قاف میم تیس شوال چودہ سو نو ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے پچیس شبان المعظم چودہ سو سات ہجری قاف نمبر ثری ہے آیتِ ازام شیخ محمد علی عراقی عراق رحمت اللہ علیہ تے چوبیس جمادی جمادی تیرہ سو بارہ تیس چوبیس جمادی دو تیرہ سو بارہ ہجری قاف میم پچیس جمادی چودہ سو پندرہ دو ہجری اجازے کی تاریخ ہے چار شبان المعظم چودہ سو آٹھ ہجری قاف نمبر چار آیتِ الْعُزْمَ شیخ ناصر مقارم الشیرازی دامجللہ تولد بائی شبان المعظم تیرہ سو پتالیس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چوبیس جوال بارہ سو دس ہجری قاف نمبر پانچ ہے آیت اللہ الْعُزْمَ السید ابن الحسن النجفی رحمت اللہ تیرہ سو ستالیس ہجری قاف میم تیرہ زلحج چودہ سو پیدریس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چھبیس سفر مظفر چودہ سو بارہ ہجری قاف چھے ہیں آیت الْعُزْمَ شیخ مہدی بن ابو الفض لاجور دی ایک کولم میں کچھ بھی نہیں لکھا ان کے اس کے بعد اجازے کی تاریخ ہے رجب المرجب چودہ سو بارہ ہجری قاف نمبر ساتھ ہے آیت اللہ الْعُزْمَ اُسْطَاد محمد تقی جعفری رحمت اللہ علیہ تیرہ پچیس محرم تیرہ سو چوالیس ہجری قاف میم چوبیس رجب چودہ سو انیس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے اٹھائیس ذلقات چودہ سو بارہ ہجری نمبر آٹھ ہے آیت الْعُزْمَ افتاد محمد حادی مارفت رحمت اللہ علیہ تیرہ چار شابان تیرہ سو انانچاس ہجری قاف میم انتیس ذلحج چودہ سو ستائیس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چودہ محرم الحرام چودہ سو اٹھارہ ہجری قاف نمبر نو ہے آیت الْعُزْمَ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رحمت اللہ تیرہ رجب تیرہ سو چوالیس ہجری قاف میم تیس سفر چودہ سو اٹھائیس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے آٹھ سفر مزفر بارہ ماف کیجئے گا آٹھ سفر انزفر چودہ سو اٹھارہ ہجری نمبر دس آیت الْعُزْمَ سید حسین مرتضی نقفی مدازلہ تیس چھ جماعت اللہ اولہ تیرہ سو انسٹھ ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے گیارہ زلقادہ الحرام چودہ سو بیس ہجری قاف گیارہ آیت الْعُزْمَ شیخ سافی گلپائیگانی مدازلہ علی تی انیس جماعت الاولہ تیرہ سو سیتی ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چھبیس افر مزفر چودہ سو چوبیس ہجری قاف نمبر پارہ آیت الْعُزْمَ سید موسیٰ شبیری زنجانی دامجلہ آٹھ رمضان تیرہ سو چیالیس ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے ستائیس ربع الاول چودہ سو چوبیس ہجری قاف نمبر تیرہ ہے آیت الْعُزْمَ سید محسن خرازی دامجلہ تی تیرہ سو چھپن ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چوبیس محرم الحرام چودہ سو چھپن ہجری قاف نمبر چودہ آیت الْعُزْمَ شیخ بشیر حسین نجفی دامجلہ تی تیرہ سو اجری ہجری قاف اجازے کی تاریخ ہے چودہ ربع السانی چودہ سو اکتیس ہجری قاف ہیڈنگ معاشرتی اور تہذیبی سخافتی سرگنیا حرز علمیہ قمع تعلیم و تدریز کے آغاز میں نے اپنے شوہر نامدار کے شانہ بشانہ معاشرتی تہذیبی اور سخافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا ان میں سے بعض کا تذکرہ ضرور ہے تینی طلبہ و طالبات کی تربیت الف طلاب ہیڈنگ اس حلسلے میں سب سے پہلے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش تھائی لینڈ اور انگلستان میں محترم خاندانوں اور کالج و ہنورسٹی کے طلبہ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی تربیت دلانے میں کافی محنت کی جس کے نسیجے میں ان تمام ملکوں سے تقریباً دو سو کالج و ہنورسٹی سے فارغ تحصیل یا زیر تعلیم جوانوں کو حرز علمیہ میں لانے میں کامیابی حاصل کی ان لڑکوں ان میں سے اکثر دنیا کے مختلف ملکوں اور حرز علمیہ قوم اور نجف میں الحمدللہ دین اور انسانیت کے خدمت میں مشغول ہیں بے طالبات دوسرے محلے میں غیر ایرانی بچیوں اور خواتین کے لئے دینی تعلیم کا انتظام کیا کیونکہ حرز علمیہ میں اس قسم کا کوئی انتظام ایٹی تھری میں چار سے شروع ہو کر نائٹین ایٹی سکس میں چالیس تک پہنچ گئی ان بچیوں کی تعلیم تربیت و تدریس میں اللہ جل جلالہ نے بہت کامیابی عطا فرمائی اور پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اور انگلستان کے علاوہ شام عراق اور افریقہ کی بچیاں بھی اس میں شامل ہو گئی اس کے علاوہ قم میں موجودہ طلبہ کی بیگمات کے لئے بھی دن میں دینی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اپنے گھر میں شروع کیا اس پروگرام میں تقریبا دو سو خواتین شرکت تکیم تھی جامت الرجزہرہ کی تحصیص کے بعد 1989 میں کی نگرانی اور طلبہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میرے سپورت کر دی گئی یہ ذمہ داری دو ہزار تک ادا کرتی رہی اس کے بعد سے اب تک حرز علمی عقم کے مختلف طلبہ و طلبہ کی تدریس و تعلیم دینے اور ان کی فکری و عملی تربیت کرنے کی ذمہ داریوں کو عطا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں ملہ حمد اللہ رب العالمین ہیڈنگ ہے نوجوان اور یونیورسٹی کالج کے طلبہ و طلبہ کی تربیت سیتیس سال سے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش انگلستان جرمنی اور تھائی لینڈ میں یونیورسٹی اور کالج کے مختلف شعبوں کے طلبہ و طلبات کی دینی تربیت میں مجھور ہوں اس رسلے میں سب سے اہم کام کراسی میں انجام پایا جس میں ہر سال یونیورسٹی اور کالج کے تقریبا دو ہزار لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے ہیڈنگ کی ذمہ داری ادا کرنا شروع کی اسی کے ساتھ میں ہرز علمی اکم زہرہ سلام علیہ اکیڈیمی کراسی و اکم میز انگلستان جرمنی تھائی لینڈ ہندوستان بنگلہ دیس سری لنکا وغیرہ میں 1405 حجری سے 1441 حجری مطابق 1984 سے 2020 یعنی اب تک ابتدائی سطح سے لے کر سطوح آلیت تک مختلف موضوعات پر درست دے رہی ہوں اس کے ساتھ طلبہ و طالبات کو مقالہ نریسی تحقیت ترجمہ اور تعلیف کی تربیت کا فریضہ بھی ادا کر رہی ہوں جن موضوعات پر میں نے درست دیے اور دے رہی ہوں ان کی مختر صرف پہر درست زیر نمبر ایک عدبیات عربی صرف و نحو و بناغت نمبر دو منطق نمبر تین فقہ و صول فقہ نمبر چار تجویر و قرآن نمبر پانچ تفسیر قرآن حقیم نمبر چھ حدیث نمبر سات تاریخ و صیرت رسول و آہل بیت علیہ مسلام نمبر آٹھ شخصیت سازی نمبر دو عبادت اور بریازت نمبر دس اسلامی اخلاق نمبر گیارہ ازدوادی اور خاندانی اخلاق نمبر بارہ احکام شرعی نمبر تیرہ احکام بانوان نمبر چودہ اسلامی قائد وغیرہ ایڈنگ تحقیق کے میدان میں اترنے کے اضباب شیعہ اور سنی مفقروں اور محققوں کی کتابوں کے مطالق دوران مجھے یہ احساس ہوا کہ لکھنے والے مطالق کی جمع عبری اور ناقص میز غیر فنی حوالوں اور ترجموں کے ساتھ تصنیف وطالف کا کام انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز تحریر مناظراتی اور ذمہداری محسوس کی کہ تحقیق کے میدان میں قدم رکھو نئی نسل کے لئے واقعیت سے مطابقت رکھنے والی تحقیق اور فنی ترجموں کو پیش کروں اس طرح نئی نسل کی تحقیقی اور علمی پیاز بھی بجھے گی نیز خود انہیں بھی اس قسم کی تحقیق اور تصمیف وطالف کا شوق پیدا ہوگا الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے میری مدد فرمائی اور اس میدان میں مجھے ایک امائیہ کامیابیاں حاصل ہوئے انشاءاللہ وعداد در توفیق تصمیف وطالف میں ترجیحی موضوعات ہیڈنگ میری زیاد اور توجہ تاریخی فقی روزمرہ کے معاشرتی اور خاندانی مسائل وماملات اور ان کا حل ہے اس ذریعے سے میری تمنہ ہے کہ مختلف انسانی معاشروں کے بزرگوں کے افقار و تجربوں خصوصا نبی اکرم اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے سبق حاصل کر کے ملت اسلامیہ کے گھرے لوگ خاندانی معاشرتی اور استعمائی مسائل و معاملات کے صحیح حل و فصل کا فریضہ سرانجام دے سکھوں موجودہ اور آئندہ کی تحقیقی منصوبے ہیڈنگ ابھی تک بنیادی طور پر رسول اہل بیت علیہ السلام کی عملی صیرت اور تفسیر قرآن پر کام کر رہی ہوں اس کا پیدا ملحلہ مکمل ہو چکا ہے دوسرے مرحلے میں وارد ہو چکے ہیں تربیتی منصوبے تحقیق و تعلیف و تدریس کے علاوہ میری خصوصی توجہ بچوں بچیوں لڑکوں لڑکیوں اور خواتین و حضرات کی اخلاقی معاشرتی تہذیبی ثقافتی اور دینی تربیت ہے اس سلسلے میں بہت سے کام کو نجی سطح پر اور میڈیا گروپ کے ذریعے انجام دیتی ہوں اس کے علاوہ اجتماعی گروہی اور منظم و منظم طور پر زہرہ سلام اللہ آکیڈمی کے زیر نظر کئی پرگرام انجام پا رہے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے مذہب شناسی حدی مذہب شناسی کے نام سے زہرہ سلام اللہ آلہ آکیڈمی کا پرگرام کراچی میں ہر سطح اور سنو سال کے افراد کے درمیان دے پناہ محبول ہوا اس پرگرام میں پانس سال کے بچوں اور بچیوں سے لے کر بوڑے مرد و زن تک اسی طرح کنڈر گارڈن کے شاگردوں سے لے کر ایمے وغیرہ تک طلبہ و طلبات شریف ہوتے ہیں جن کی سالانہ تعداد دو ہزار تک ہوتی ہے اس پرگرام میں سنو سال اور تعلیم و تعلم کے مختلف گروہوں پر مشتمل کلاسیں تشکیل دے کر ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے بے معرفہ آموزی مذہب جنازی سے تربیت پانے والے طلبہ و بات میں منتخب حضرات و خواتین کو تین سے چھ مہینے تک کے معرفہ آموزی کے نساب کے مطابق مزید اگلی سطح پر تربیت دی جاتی ہے جیم زہرہ سلام اللہ کالیج ان دونوں منصوبہ کے نتیجے میں زہرہ سلام اللہ کالیج وجود میں آیا جس میں پندرہ سال تک حرز علمیہ کے مختلف نساب پڑھائے جاتے ہیں اسی کے ساتھ طالبات کو احمی تک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے نمبر دال الامیر قردو مہانا ایک قردو مہانا الامیر کے نام سے جاری ہوا اس کی نگرانی مزامین کی جماوری و اسلح کا کام میرے ذمہ حصے سے خدمت انجام دی ہیڈنگ ہمارے ملکوں اور معاشروں کا علمی اور تحقیقی ضرورت مجموعی طور پر تمام مسلمان معاشروں کی تحقیقی اور علمی ضرورت ایک ہی جیسی ہیں لیکن ہمارا مقصد برے سخیر پاک واہند اور اس کے اردگر کے معاشروں مثلا تھائیلینڈ بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ کے معاشروں کی علمی اور تحقیقی ضرورت کا بیان ہے جو مختصر یہ ہے نمبر ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حلی بیت اتھار علیہ مصلا و السلام کی عملی صیرت پر ایسی تحریروں کتابوں اور تحقیقات کی شاعت جس میں موجزات وقرامات سے ہٹ کر ان حضرات کی صیرت کو عملی زندگی میں اختیار کرنے اور معاشرے کو ان کی عملی صیرت کا نمونہ بنانی کے آسان اور عملی طریقے بتائی جائے تاکہ معاشرہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور پیغام رحمت بن سکے نمبر دو قرآنی اور اسلامی معارف لگی میں تعصبات باہمی نفرتیں اور دشمنیاں ختم کر کے محبت و احترام کے ساتھ مل جل کر رہنے سہنے کے عداب سکھا سکے نمبر تین رسول و اہل بیت رسوم علیہ السلام کے ربایات و اے حدیث کو دقت نظر کے تار نمبر چار اے حدیث کو دقت نظر کے ساتھ تحقیق نیوز قرآن اور عقل کے میزان پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے نمبر پانچ انسانی معاشروں اور نسل جدید کے سامنے اُبھنے والے نئے مسائل مشکلات پر ایسا اشتہادی راستہ اختیار کیا جائے کہ ان مشکلات ومسائل کے عملی حل بیان کیے جائے ان مشکلات ومسائل کے عملی حل بیان کیے جا سکتے حقیق کی نظر میں مشتہد کے لئے ضرور ہے کہ وہ سب سے پہلے مختلف معاشروں سخافتوں علوم سائنسی تحقیقات کے مسائل ومشکلات کو اچھی طرح سمجھے اس کے بعد ان مشکلات ومسائل کے حل و فصل کے لئے اللہ جل جل کے حکم تک رسائل حاصل کر کے احکام الہی کو لوگوں کی عام فہم زبان میں ان تک اس طرح منتقل کرے کہ وہ آسانی کے ساتھ خدا پسند دانا زندگی بسر کر سکے نیز زلط و گناہگاری کے قبی احساسات سے بہار آکر موزز زندگی گزارنے کی طاقت پیدا کر سکے قرآن حکیم میں اللہ جل جل نے اسلام کا تعریف ان الفاظ میں کرایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو اور آیت نمبر ون ایٹی فائف اللہ جل جل تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں ہر کس مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا وما جعال علیکم فی دین من حرج سورہ حج سورہ نمبر بائیس اور آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہم نے تمہارے لئے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا یہ اشارت جو ہم القافی سے نقل کر رہے ہیں یہ قول حدیث کی بہت سی کتابوں میں شیعہ اور سنی رابعوں سے مختلف عبارتوں میں نقل کیا گیا ہے یا عثمان لم یرسل یہ عربی لکھئے میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں جب عثمان بن حلیف نے گھر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تک ان کی شکایت پہنچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم خود چل کر ان کے پاس تشریف لے گئے ان سے فرمایا عثمان یاد رکھو مجھے رہبانیت کی تعلیم دے کر نہیں بھیجا گیا مجھے اللہ جلالہ نے آسان اور کریمانہ شریعت دے کر بھیجا ہے میں نماز پڑھتا ہوں روزے رکھتا ہوں اپنی بگمات کے ساتھ بھی اچھی طرح رہتا ہوں تو جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرے میری سنت میں ایک سنت نکاح بھی ہے ان آیات کریم اور روایات محترمہ کے مطابق مطفقی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا آسان ترین راستہ بتائیں الحمدللہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ اس قسم کے اشتہاد کی روش پر کام کر سکوں اللہ جل جلال کی انعیت اور رسول و حمد حادی معرفت رحمت اللہ نے نیز میرے شریک حیات اور استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرثزہ مدرز اللہ کی مدد اور رہنمائی سے اجتہاد کے نمونے کے طور پر اللہ نے مجھے توفیق انعیت فرمائی کہ احکام شرعی نامی کتاب کی تصنیف کے بعد اسے اردو زبان خواتین و حضرات کے حضور نظر کر سکو یہ کتاب لا مبارغہ زبان کی سلالت و روانی کی حامل ہے عوام کے لئے یہ نہ سمجھ میں آنے والی فقی لاحات سے خالی ہے فقی ابواب کے اعتبار سے جدید ترتیب میز احکام اللہ کو عوام کے لئے آسان اور قابل عمل انداز میں پیش کرنے کی ساتھ ساتھ اجتہات کے لئے ایک نئی اور آسان روش کی بنیاد ہے موجودہ ترجمہ کے بارے میں حقیق کی رائے عام طور سے عربی اور فارسی مطوع کے جو ترجمہ اردو یا انگریزی میں شائع ہو رہے ہیں ان میں اہم علمی اور فندی نقاط کا خیال نہیں رکھا جاتا اس لئے ان میں درجہ زیل کمزوریاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے حضرات نہ تو عدو یا انگریزی یا صحیح مہارت اور تسلط رکھتے ہیں نہ ہی ان کو عربی اور فارسی کی عدوی اور فندی زبان کو سمجھنے کی مہارت حاصل ہے خصوصا یہ حضرات کسی بھی زبان کے محور اسطلاحات اور عدوی چاشنی سے ناشنا ہیں نمبر دو اس سے بڑھ کر یہ حضرات جس کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے موضوع سے بھی کمہ حق اشنائی نہیں رکھتے نمبر تین کتاب چھاپنے اور لوگوں تک پہنچانے والے لوگ بھی صرف کتاب چھاپنے اور بیشنے سے غرض رکھتے ہیں وہ کتاب میں موجود املائی غلطیوں کی اصلاح تک کی ذمہ داری ادا نہیں کرتے نمبر چار ترجمہ نگاری میں اجلت و سرات خود ترجمہ کرنے والے اپنا حق زہمت وصول کرنے کی خاطر بھی کام میں جلدی کرتے ہیں جس کے سبب بہت سی غلطیاں سہل انگاری اور اجلت کے سبب تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے اس کے لاوہ ناشرین بھی ترجمہ نگاروں سے سرات و اجلت کے خواہ ہوتے ہیں تاکہ کتاب جلدی سے وزار میں آ جائے وہ ہرگز یہ احساس نہیں کرتے کہ اہم کام خصوصا وہ کام جو لوگوں کو آخرت کی صلاح اور دین کی ہدایت کے لیے کیے جا رہے ہیں ان کی صلاح و تحقیق کے بارے میں قابل توجہ وقت دقت اور تحقیق و اتمنان کی ضرورت ہوتی ہے یہ میں یہاں پارٹ نمبر ٹین ختم کر رہی ہوں یہ صفحہ نمبر 333 ہے